نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انڈینیوز کا ڈیجٹل پلائٹ فارم اور آج ہم بات کریں گے تک کرلا سٹوری اور دا کشمیر فائلز کے بارے میں جیہاں کشمیر فائلز آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا نام اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہا ہوں میں جبکہ یہ 2022 میں ریلیز ہو چکی ہے مارچ میں ایک سالیس فلم کو ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی جو فلمیں جو بیواد میں رہتی ہیں ان کا نام ایک دوسرے سے جڑتا ہے ایک دوسرے سے تلنا کی جاتی ہے لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ فلم جو ہے پیڈیتوں کے اوپر بن رہی ہے فلم صحیح اور غلط کے بیچ میں بنتی ہے تو آپ کمپیریزن کرنا تو پہلے چھوڑ دیجئے اور کیرلا سٹوری اس کے ٹریلر سے لے کے اس کے ریلیز ہونے تک ہر چیز پر بیواد ہوا لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں فلم بن رہی ہے کچھ لوگ تو اس چیز کا بیواد کر رہے ہیں کہ یہ true incident آپ لکھ رہے ہو تو آپ کے باس کیا بروف ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو اس کے فلم میکر وہ کہہ رہے کہ آپ فلم ریلیز ہونے دو اس کے بعد میں آپ کو سارے نمبرز دوں گا ان سب کے بیچ controversy چل رہی ہے سب کچھ چل رہا ہے propaganda بتایا جا رہا ہے لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ صرف film ہے ایک ایسا cinema ہے جو کہ آپ کو سچائی دکھائے گا اس ورگ کی اس city کی جو کہ ہمیں اب تک ہمارے آنکھوں میں اندھیر ہے اس چیز کے لیے تو اس چیز پر بات کرنے کے لیے روشن جی ہمار ساتھ موجود ہے اور ہم جانے کے ان سے کی اس چیز پر کیوں بیواد ہو رہے ہیں کیا کی پوائنٹرز ہیں جو اس کو تلنا کی جاری ہے اور اس کی تلنا کشمیر فائل سے کی جاری ہے روشن جی کہ وہ فلم سچی کہانی تھی یہ فلم سچی کہانی نہیں ہے صرف ایک پروپاگینڈا ہے صرف ایک اس کے views بڑھانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو روشن جی ان سب باتوں پر آپ یہ بتائیے کہ یہ فلم صرف لب جہاد پر ہونی چاہیے یا فلم ہونی چاہیے کہ یہ صحیح یا غلط کیا ہے یا فلم ہونی چاہیے کہ پیڑیتوں کی اصلی کہانی کیا ہے سچ سچائی آج سارے آپ فیکٹس اپنی طرف سے بتائیے جو بھی آپ نے کیسٹڈی کیا دیکھیں آپ نے جتنی باتیں کہیں ان سب باتوں پر فلم ہے فلم پیڑیتوں پر بھی ہے فلم لب جہاد پلس آتنکواد لب جہاد اور پلس آتنکواد کی کیسے لب جہاد سے آتنکواد ہی بنایا جاتے ہیں اس پہ بھی ہے true incidents پہ بھی ہے تو اسی لیے فلم جو کئرلا ایسٹوری یا کسمیر فائل دونوں پہ ہے پروپوگینڈا پہ پروپوگینڈا پہ تو بلکل نہیں ہے جن کو پروپوگینڈا لگتا ہے وہ جا کے تھوڑا وہ جا کے جن کو پروپوگینڈا لگتا ہے پہلے جا کے فلم دیکھ لیں ہماری ایڈوائز ہے کہ آپ پہلے جائے فلم دیکھیں اس کے بعد جائیں آپ تھوڑا بہت پڑھے پڑھے لکھیں تھوڑا کیس سٹڈی کریں تھوڑا پورو مکھے منتریوں کے ہائی کوٹ کے اس سے پہلے دیئے گئے جو ہے بیان سنیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا انٹیلیجنس کی ریپورٹ کچھ میڈیا کی ریپورٹس پڑھیں تو آپ کو سب کچھ معاملہ clear ہو جائے گا اور آپ اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں نہیں کیا گیا اس کو نہیں پروپوگینڈا بتایا گیا لیکن کشمی جو کیرلا سٹوری ہے اس کے تو ٹریلر ریلیز ہونے سے پہلے سے کونٹروورسی چل رہے اور اس کی ریلیز ڈیٹ تک پہ بھی بیان لگانے کی ایسی نوبت آگے لوگ ہائی کوٹ اور کہاں تک اچھے نیائیلے تک پہنچ گئے گی اس کو بند کر ہو گئی ہے کیوں دیکھیں سچ سے ڈر سپو لگتا ہے اس میں کوئی یاہچارے کی بات تو ہے نہیں اور جیسے کشمیری پندیتوں کے ساتھ جو ہوا وہ سب کچھ ساربجنیک وہ کسی سے چھپا نہیں تھا جو کام آپ نے سکھلے میں کیا تو وہ چھپا نہیں تھا کسی سے اسی لئے اس کا کوئی بہت اتنا ویرود نہیں ہوا کیونکہ جو ایک ورک کو جس کو برگلانا آسان ہو تو وہ بھی جانتا تھا کشمیری پندیتوں کے ساتھ کیا ہوا یہ جو ہے جا کئرلا اسٹوری کی اسٹوری ہے جو یہ کام کیا جاتا بہت گپ چپ طریقے سے بہت طرح طرح جگہوں سے فرنڈنگ لے کر کے اور بہت ہی ایسی طریقوں سے کیا جاتا ہے جو انہیومن ہے آپ اپنا نام بدل لیں گے کچھ نام رکھ لیں گے پھر رڑکی کے پاس جائیں گے کچھ کریں گے پھر اس سے سادھی کریں گے جھوڑ بولیں گے یہ سب چیزیں بہت سیکریٹ طریقے سے ہوتی ہیں تو اگر آپ کا راج سامنے آ رہا ہے جب آپ کا راج سامنے آ رہا ہے دنیا کے سامنے تو آپ کو تکلیف ہوگی تو اس لئے اس کا زیادہ ویروض ہو رہا ہے کشمیری پندیتوں کے ساتھ جو ہوا تھا سب کو سامنے تھا تو اس لئے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا جاؤں گا کشمیری فائل سے پہلے کشمیری پندیتوں پر ایک اور فلم آئی تھی شکارہ نام کی تو وہ ایک ٹریلر دیکھ کر لوگوں کو لگا تھا کشمیری پندیتوں پر ہوگی لیکن وہ لوگوں کو ایسا ہی لگا تو اس لئے اس کا زیادہ ویروض نہیں ہو لیکن تب اس کے ٹریلر میں آپ کو فلم بھی جھلک پتا چل رہی ہے تو اس لئے اس کا زیادہ ویروض ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ دو مائی کو پہلے یہ ماملہ سپریم کوٹ گیا سپریم کوٹ نے ہائی کوٹ جانے کہا پھر ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئے ہائی کوٹ نے پانچ مائی کو سنوائی رکھا ہے ہائی کوٹ نے پوچھا بھی کیا اس طرح کی جو یاچیکہ ہیں فلم کو publicity نہیں دیتی اور کھیرلا ہائی کوٹ نے بہت سارے سوال پوچھیں جو اچھے ہیں اس کے بعد تین مائی کو جمعیت علمائے ہند نام کے سنگتھن وہ سپریم کوٹ گیا پانچ مائی کو فلم ریلیج ہے اور اسی دن ہائی کوٹ میں سنوائی بھی ہے تو روشن جی میں یہ کہنا چاہوں گا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم کا نمبر آپ کو کس نے جسٹیفائی کیا اور فلم ایکر سے بھی جب پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ میں آپ کو نمبر دوں گا سب چیز دوں گا پہلے آپ فلم جا کے دیکھے آئیے اور میں ایک اور چیز پڑھ رہا تھا لوگوں نے پوائنٹرس بنائے ہیں 10 things to not to watch this movie اسی ایسے کیمپینڈ چلا رہے ہیں فلم کی ریلیز سے پہلے تو یہ بہت غلط چیز ہے اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ آپ سوچے ایک بار آپ کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ایسا چیز ہوا ہو کہ ان کو کڈنیپ کر کے ان کو بہلا فصلہ کے دھرم پریورتن کر کے ان کو سیری آئیس 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 میں بڑھتی کیا جائے اور اس کے بعد دیش انکار کردے گی نہیں یہ ہمارے یہاں کے نئی ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کے آپ کے کوئی رو رہا ہو تو آپ کو کیسا لگے جب تک اپنے پہ نہیں بیٹھتی تب تک آپ کو برا لگتا ہے اور انپم کھیر کی اگر بات کی جائے تو کشمیر فائلز میں ہوتے ہیں وہ ان کا درد جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو جب تک آپ کے اوپر خود نہیں بیٹھتی آپ اس چیز کو مانو گے نہیں ان کی فیملی نہیں ہے جو کہ اگر ایسے بچیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ ہمارا ایسا ہوا ہے تو ان کی بھی تو فیملی ہے اور وہ اگر اس چیز کو انصاف اگر ان کو یہ روحوں کو ملتا ہے کیا بتا دی لڑکیں ہیں بھی ہیں اس دنیا میں آدھی نہیں ہیں تو ان کی اگر روحوں کو انصاف ملتا ہے اس فلم کے ذریعے تو اس میں کیا غلط ہے آپ فلم کو دیکھیں تو صحیح پہلے پریڈکشن کرنا کہ صحیح ہے غلط آپ کون ہوتے ہو آپ تو صرف ایک ورگ ہو ایک آرڈینس کا تو آپ جا کے فلم دیکھیں ریویو آپ دے سکتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پرماوات کے سامنے کہتے ہیں کہ پہلے فلم دیکھ لو پھر یہ پتھان کے سامنے کہتے ہیں فلم دیکھ لو لیکن جب کیرلا اسٹوری کی بات آتی تو کہتے ہیں پہلے میں لگا تو پہلے رہی ہے فلم دیکھنے پہلے آپ کو کیسے پتا چلیا کہ فلم کیا فلم نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریلر میں بہت زیادہ دکھا دیا ٹریلر کیسا ہوگا یہ تو فلم بنانے والے تیک کریں گے یہ آپ تھوڑن تیک کریں گے تو سوشل میڈیا اور ٹوٹر بیٹھ کے فلم کیسے بنے گی اور فلم جو ہے اس کا ٹریلر کیسا ہوگا اور کتنے منٹ کا ہوگا اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی تو یہ سب دیکھیں مطلب اگر آپ کو ویروض کرنا تو آپ کچھ بھی بولیے تو آج کے ڈیٹ میں کچھ بھی بولا جا رہا ہے فلم کا ویروض کرنے کے لئے میں کہتا ہوں آپ فلم جائیے آپ سب لوگ جائیے کچھ جگہوں پر فلم کے پریمیر بھی چل رہا ہے میں بھی ایک جگہ دو تاریخ ہو دو تین لنک پہلے جے نیو میں دیکھ کر آیا ہوں تو آپ سب جائیے فلم دیکھئے میں نے اگر کہیں دکھائی جا رہی ہے تو نہیں تو سینیما گھروں میں کل سے دیکھئے اچھی فلم ہے میں دیکھا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں true incidents پر ہے اور ایک جو chronology of crime ہے ایک طرح کا مطلب organized crime crime بھی نہیں کہوں گا مطلب unhuman مطلب کہیں سے مانا ہوتا اس کی اجازت نہیں دیتا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا فلم دیکھئے بہت اچھی فلم ہے مجھا آئے گا روشن جی آپ نے ایک بات بڑی اچھی بولی تھی برا ان کو لگ رہا ہے جو نہیں چاہتے سماج کی سچائی سب کے سامنے آ جائے اور یہی سچائی جو ہے کل سینیما گھروں میں سب کے سامنے آ جائے گی اور آپ لوگ بھی جو کارلا سے ہیں وہ جانیں گے کارلا میں بھی کارناٹکا اس میں بھی ایسا ایک چیز جو ہم سب سے ہی راج چھپا ہوگا کئی سالوں سے دو سار سات سا بتا رہے کہ یہ چیز چلتی آ رہے تو وہ پرچلن ہمیں دیکھنا ہے کہ اس چیز میں سچائی جوٹ کتنا فلم کے بعد ہمیں پتا چلے گا لیکن اتنا اگرینٹی ضرور دیتے ہیں فلم آپ دیکھنے جائیں گے اپنی نورمل سیچویشن میں لیکن آنکھیں نم ہو کے آپ باہر آئیں گے یہ فلم کا دعویٰ ہے تو اس پر روشن جی آپ لاسٹ میں اپنے درشکوں کے میسیج دیجئے کیوں دیکھنی چاہیے فلم اور یہ میسیج دیجئے کتنا آپ کو اس میں انفورٹینمنٹ کتنی ملنے والی ہے میں فلم دیکھ لیا ہوں آپ دیکھنے تو جائیں گے اگر آپ جاتے ہیں یا کسی کا سن کریں یہاں دیکھ کے آتے ہیں لیکن آپ جب نکلیں گے تو باہر سے روک آپ جائے گی اور جو لوگ تھوڑی جگیاسوں ہیں جن کو تھوڑا جاننے کا سوق ہے وہ اس کے بعد پڑھیں گے case studies جرور کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے تو آپ بھی جائیں اپنی سہ پریوار اس فلم کو جا کے دیکھیں آپ کے دوست ہیں یا پھر جو ایسے لوگ ہیں جو جاگروک ہیں ایسے انسونے سچ کو سننے تو ضرور اس فلم کو جا کے دیکھیں یا کلریز ہونے والی اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ہے اگر انفرمیشن ملی ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی نینے 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 نینے